بیٹکوائن کیا ہیں؟ کیا آپ بیٹکوائن سے کروٹ پتی بن سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا جہاں پر ایسی ٹرک جہاں پر آپ بیٹکوائن کو خرید کر کروٹ پتی بن سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رضا فریلانسر ٹیٹیوریل کے جانب سے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں فریلانسنگ سے ہٹ کے بیٹکوائن کے بارے میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تو آپ کو شاید اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ بیٹکوائن میں ہم نے اس ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو بیٹکوائن ہے کیا اور کیا آپ بیٹکوائن کے ذریعے کروٹ پتی بن سکتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی ٹرکس موجود ہیں جہاں پر میں آپ کے لئے ایکسپلین کروں گا جو آپ کو بعد میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے ابھی دکھ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک سیکنڈ میں جا کے سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا بیٹکوائن ایک ڈیجٹل کرنسی ہے یہاں پر آپ کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہیں آن لائن اور اپنے پیسے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور وہ سامان آپ کو پھر آپ لے سکتے ہیں لیکن بیٹکوائن ایک ڈیجٹل کرنسی کی طرح ہے اور یہ ہارڈ کرنسی کی طرح نہیں ہے ہارڈ کرنسی کا مطلب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ پیپر کرنسی کی طرح نہیں ہے یا کوئن کی طرح نہیں ہے یہ ایک نمبر ہے یہ ایک ڈیجٹ ہے جو آپ اپنی موبائل ایپ کے ذریعے یا کمپیوٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ اس کو ہارڈ پیپر کے ساتھ نہیں لے سکتے جو اپنے پوکٹ میں ڈال دیں لیکن آپ اس کو اپنی موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو آپ اپنے پوکٹ میں ڈال سکتے ہیں لیکن بیٹکوائن کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اور بیٹکوائن آج کل کے ایڈ لائن میں کیوں آ رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو متانے کی کوشش کرنگا تو ایک بار یہاں پر میں آپ کو اپنی کمپیوٹر سکرین پر لے جاتا ہوں یہاں پر میں نے گوگل پر لکھا ہے کہ بیٹکوائن ٹو یو ایس ڈی یعنی کہ یہ کرنسی ہے جسے میں نے یو ایس ڈی میں کنورٹ کیا ہے اور یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹکوائن ایک ہے اور یہاں پر جو یو ایس ڈی ڈالر ہے یا یونائٹیڈ اسٹیٹ کی ڈالر ہے وہ تقریبا ہمارے پاس سنتالیس یا اٹھالیس آزار کے قریب ہیں یعنی کہ ایک بیٹکوائن اٹھالیس آزار کے قریب ہے وہ بھی یو ایس ڈی ڈالر کے تو اگر میں اس کو پاکستانی ڈالر یا پاکستانی روپیز میں اگر میں کنورٹ کر کے دیکھ لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹکوائن تقریبا پچھتر لاکھ کے قریب ہیں یا ساڑھے پچھتر لاکھ کے قریب ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہے اس چیز کو ایک بار میں پھر آپ کو دکھا دوں گا کہ اگر آپ بیٹکوائن کو دیکھ لیتے جو انیشیل میں لانچ ہو چکا تھا بیٹکوائن آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا تین سو ستائیس ڈالر کے تھے اگر آپ لے لیتے تو تقریبا آپ کا چالیس آزار خرچ ہو جاتا اگر دو آزار پندرہ میں آپ لے لیتے اور چھ سال بعد آپ اس کو بیج دیتے تو آپ کروڑ پتی بن سکتے تھے اگر آپ کے پاس صرف اور صرف دو بیٹکوائن ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹکوائن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آزار ستارک کے انٹ پہ جو دسمبر ہیں ہمارے پاس بیٹکوائن تقریبا ساڑھے انیس آزار کے قریب پہنچ کیا تھا اور پھر سے جس لوگوں نے ساڑھے انیس آزار کے بیٹکوائن لیا تھا وہاں سے وڈڈروپ کر کے تقریبا ساڑھے تین آزار کے قریب پہنچ چکا تھا اس لوگوں نے یہ سمجھا کہ ساڑھے انیس آزار کا ڈالر جہاں پر ساڑھے تین آزار کا ڈالر اس کی جو ویلیو ہے ڈکریز ہو گیا تھا یا نیچے چلا گیا تھا تو اسے لوس آنے کا بہت زیادہ خسرہ تھا یا اس نے سمجھا تھا کہ یہ ابھی صحیح نہیں ہوا ہے لیکن بعد میں اس نے پھر سے پک گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار پھر نیچے آیا پھر پک گیا اور فائنلی تقریبا استاون آزار یو ایس ڈی ڈالر کے قریب پہنچ گیا اور ابھی یہ پھر سے تقریبا ہمارے پاس پہنچ چکا ہے چھالیس آزار ڈالر کے قریب ابھی مسئلہ یہ ہیں ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے بعد شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں میں آپ کو بیٹکوائن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ بیٹکوائن ایک ٹائم پہ وہ ساڑھے تین سو روپے کے قریب یا ساڑھے تین سو ڈالر کے قریب تھا پھر ایک جگہ پر ساڑھے تین آزار ڈالر کے قریب پہنچ چکا تھا تو ان ساڑھے تین سو روپے اور ساڑھے تین آزار کے بیچ جو ڈیفرنس ہے اس کو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کیا اوپر جا رہا ہے یا نیچے اور جو اس کی کرنٹ پوزیشن ابھی ہمارے پاس موجود ہوئی وہ تقریباً سے ڈالیس آزار کے قریب یو ایس ڈی ڈالر موجود ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیٹکوائن پہ انویسٹ کرنا ہے تو آپ صرف میری سجنسن یہ ہے کہ آپ وہ پیسے استعمال کریں جو آپ کے یوز میں نہیں ہے مقصد اور مطلب میرا اس سنٹینس سے یا اس جملے سے یہ ہیں کہ اگر فور اگزیمپل یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پانچ آزار ڈالر ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں جسے اگر میں یوز بھی کرلوں یا اس کو میں لوس بھی ہو جائے یا کسی طرح مجھ سے وہ خرج بھی ہو جائے تو میرے زندگی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری جو انکم ہیں وہ آ رہا ہیں جہاں پر میں اپنے زندگی کو آسانی کے ساتھ اس کو گزار سکتا ہوں تب آپ کیا کریں گے وہ ایکسٹرا جو پیسے ہیں آپ اس کو ڈالیں گے انویسٹ کریں گے بیٹکوائن یا کسی بھی ایسے بزنس پر جہاں پر آپ سمجھتے ہیں اس کی کنٹرول آپ کی ہاتھ میں نہیں ہے دیکھ لیں بیٹکوائن کب اوپر جائے گا کب نیچے جائے گا اس کو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اگر ہر کسی کو یہ پتہ ہوتا تو شاید 2015 میں ہی سب بیٹکوائن لے لیتے اور آج کروڑ پتی بن جاتے بیٹکوائن کے اوپر آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے جیسے کہ فریلانسر میں ہمارے پاس کنٹرول ہیں یا کسی اور جوب میں ہمارے پاس کنٹرول ہیں جتنے محنت ہم لوگ کریں گے جتنے ہاور ہم لوگ کام کریں گے اتنے ہی پیسے ہمیں ملے گا لیکن بیٹکوائن کا کوئی ایسا سین نہیں ہے جہاں پر آپ کہے کہ میں اتنا ٹائم بیٹکوائن پر گزار لوں اس کو سمجھ لوں تو مجھے پروفیٹ ہو سکتا ہے لہٰذا اگر آپ کے پاس ایکسٹرامنی ہے جسے آپ کو لوس ہونے پر کوئی آپ کی زندگی پر فرق نہیں بڑھتا تو آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کریں کہ فور اگزمپل آپ کے پاس ایک ٹیکسی ہے جس پر آپ گزر بسر ہو رہا ہے جہاں اس کی جہاں ٹیکسی ایک سورس آف انکم آپ کے لیے ہیں اگر وہ ٹیکسی بھی آپ کے ہاتھ سے چھلا جائے تو آپ کے سورس آف انکم بھی ختم ہو جائے گا تب آپ یہ کرے کہ ٹیکسی بیش دے اور اسے بیٹکوائن خرید لے تو یہ سب سے بڑی بےوقفی ہے میرے خیال میں کیونکہ یہاں پر آپ کا کیا ہو سکتا ہے اگر بیٹکوائن فور اگزمپل انیس ہزار سے ساڑھے تین ہزار پہ پہ پہنچ گیا یا اسی طرح جب آپ سے اندھالیس ہزار ڈالر کے قریب آپ بیٹکوائن خریدیں گے تو وہ پہنچ جائے گا دو ہزار یا تین ہزار کے اوپر تو آپ کی جو سورس آف انکم ہے یہ ہی آپ نے اس چیز پہ لگا دیا تب آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کر سکتے ہیں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جس پیسے کے جو پیسے آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں جس پر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو تب آپ اس کو انویسٹ کر لے اس کو خرید لے یا اس کے اوپر کوئی بزنس سٹارٹ کر لے تب آپ کا بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے فور اگزمپل اگر میں ساڑھے تین سو ڈالر میں اگر میں دو ہزار پندرہ میں بیٹکوائن لے لیتا وہ چاہے اوپر جاتا چاہے نیچے جاتا میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے ایکسٹرا کے طور پر میں نے اسے یوز کیا ہوا تھا تب آج میں کروڑ پتی بن سکتا لیکن یہ صرف ایسپیکٹیشن ہے ریالٹی کے طور پر ہم لوگ جب آتے ہیں تو ہمیں کلکولیشن کرنا پڑتا ہے کسی بھی بزنس کو سمجھنے کے لیے تو مجھے امید ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو سو تھوڑا آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ آپ کس طرح بیٹکوائن میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا آپ انویسٹ نہیں کر سکتے کیا آپ اپنے سورس آف انکم جس چیز پر ہے وہ بیجتے بیٹکوائن خرید لے اس کے بارے میں بھی آپ نے سمجھا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تم سب کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کمنٹ بکس میں کہ اگر آپ ابھی آپ کے پاس بیٹکوائن آپ نے خریدا ہے کتنا پروفیٹ کیا ہے کیا بیٹکوائن ابھی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں آپ اس کو کمنٹ بکس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آنے والی ہیں جہاں پر آپ اپنے بیزنس کو اپنے سکیل کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فریلانسنگ کیریئر کو اور بھی زیادہ اس کو صحیح بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پلحال مجھے اجازت دیجئے گا میں ہوں جم شدر اللہ اللہ حافظ موسیقی